آہ غریب حسین حسین اے یا مجلوم حسین حسین میرے بھائیو اور دوستو مجلس حسین کا تقدس کیا ہے اس مجلس کی عظمت کیا ہے اس سے بڑا جملہ میں عظمت حسین اور عظمت مجلس حسین کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ وہ مجلس ہے جس مجلس کی آرزو محصوم کرتے ہیں اور یہ سوچ کے ان صفوں پر بیٹھا کیجئے کہ ہم محصوم کی خواہش کی تکمیل کے لئے آئے ہیں ہم محصوم کی عارضوں کو پورا کرنے آئے ہیں اور جو محصوم کی عارضوں کو پورا کرنے کے لئے آتا ہے اسے زمانے کی پرواہ نہیں ہوتی کہ زمانہ کیا کہے گا اسے ایک ہی پرواہ ہوتی ہے کہ میرا محصوم امام مجھ سے راضی ہوتا ہے گبرائی تو نہیں بیٹھے روی جب آتا عشور کے مقصد کو سمجھئے قربلا کے مقصد کو سمجھئے قربلا کے پیغام کو سمجھئے فقط آنا کافی نہیں ہے آ کر کچھ لے جانا ضروری ہے اور اپنا محاصبہ کیجئے کہ دس دن جو ہم حسین کے گھر آتے رہے ہم نے لیا کیا گبرائی تو نہیں بیٹھے روی جب آتا ہے بے شک اب اس کو بڑے جو آج کا میرا خطاب ہے چند منٹوں کا اس کو بڑے حوصلے اور محبت کے ساتھ سنیے اور اس کو اپنے ذہنوں کے اندر بٹھائیے کہ مجلس حسین ہے کیا بندوں کے اکٹھے ہونے کا نام نہیں ہے آپ کے ملک پاکستان کے اندر ایک کلچر ہے جو کسی دشمن اہل بیت نے جس کو اس طرح رواج دے رکھا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ رش اور بندوں کے اضافے اور گھٹنے پر ہی باس کرتے رہیں ان کو یہ نہ پتا چلے کہ حسین ہم سے چہتا کیا لہذا ہم نے دشمن کی اس چال کو مات دینی ہے دشمن کی اس آرزو کا خاتمہ کرنا ہے اور اس خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ ممروں کا استعمال بھی صحیح ہو جلوسوں کا استعمال بھی صحیح ہو عزداری کے ہر ہر عبادت کا استعمال اسی طرح ہو جس کو امام زمانہ پسند کرتے ہیں یاد رکھئے گا حسین قینات کا وہ مظلوم ہے دنیا کے ہر مظلوم پر گریہ ہوا ظلم ہونے کے بعد لیکن حسین وہ ہے جس پر آدم کا گریہ بھی ہے جس پر نور کا گریہ بھی ہے جس پر عیوب کا گریہ بھی ہے جس پر ابراہین بھی رویا ہے جس پر محمد مصطفیٰ بھی روئے ہیں جس پر اہل آسمان بھی روئے ہیں اور جس پر اہل الزمین بھی روئے ہیں اور پیغمبر نے ہی ہمیں خبر دی ہے وہ حسین کے مانے والو وہ حسینی اور حسین والو وہ ازاداروں اور مجلس والو وہ ماتمداروں اور ماتم والو یہ خیال کرنا میرا حسین تمہاری مجلسوں پر مہتاج نہیں ہے تمہاری مجلسی ہوں تب بھی حسین ہسین ہے مجلس نہ ہو تب بھی حسین ہسین ہے تم نہیں تھے تو حسین تھا اللہ Jacob اللہ اکبر گیاں رسول اللہ سلوات مل کر ذرا مولا کی ذات بلند تر فڑیے لہذا یہ کبھی خیال نہ کرنا اس ریاکاری کو اپنے قریب نہ آنے دینا میں نے بڑی مجلس کرا لی ہے میں نے بڑا پڑھنے والا بلالیا ہے میں نے بہت زیادہ خرچہ کر لیا ہے میں نے بہت بڑے مجمع کو اکٹھا کر لیا ہے یہ مجمع کیا ہوگا اس مجمع کے مقابلے میں جب آسمان پر حسین کی مجلس ہو رہی ہو اس مجمع کا کیا حال ہوگا اس مجمع کے مقابلے میں جس کے لئے رسول اکرم نے کہا لوگو جب مجھ محمد کو آسمان کی میراج کرائی گئی لَمَّا حُجَبِهِلَ السَّمَا رَئِتُ عَنْجَمِينِ الْأَشْيِ مَكْتُوبَةِ جب مجھ محمد کو آسمان کی میراج کرائی گئی میں نے آسمان کی دہنی طرف لکھے ہوئے دیکھا اَنَّ الْحُسِيْنَ مِسْبَحُ الْحُدَا وَالسَّفِينَةُ النَّجَاحِ وَالْزَمَانِ وَالُوْا اگر کوئی ہدایت کا چراغ اور نجحت کی کشتی ہے تو میرا بیٹا حسین بنے آلی لہذا میرے بھائیو ان مجلسوں کی آفادیت کو سمجھو یہ مجلسیں کسی کا گھر لوٹنے کے لیے بھپا نہیں کی گئی ہیں یہ مجلسیں تو یہ درس دیتی ہیں آؤ حسین کا گھر حاضر ہے غر بن کر تم چلے آؤ معاف کر دینا حسین کا کام ہے اللہ کی بارگاہ میں جانا چاہتے ہو زریعہ حسین کو بنا لو خدا کو منانا چاہتے ہو راستہ حسین سے پوچھ لو اللہ کے حضور پیش ہونا چاہتے ہو راستہ حسین سے پوچھ لو بڑے ہی گناہ دار ہونا بڑے برے کام کر رکھے ہیں بڑی تیری زندگی گناہوں سے علودہ ہے آؤ سخی حسین کا دروازہ کھل چکا ہے محرم کا چاند نمودار ہو چکا ہے مجلس حسین بپا ہو چکی ہے مجلس حسین تو یہ دعوت فکر دے رہی ہے اس لیے جب ہم اشتہار بناتے ہیں اس کے جملہ یہی لکھنا مناسب ہے ادائی الالخیر آؤ ہمیں تمہیں خیر کی طرح بلا رہے ہیں اس لیے کہ حسین بھی خیر ہے حسین کا بابا بھی خیر ہے حسین کا نانا بھی خیر ہے حسین کی نسل بھی خیر ہے حسین کا پیغام بھی خیر ہے حسین کا دل بھی خیر ہے حسین کی آلاد بھی خیر ہے جو تمہیں خیر کی طرح بلا بلا کر کہتی ہے آؤ جتنے بھی بڑے گناہ دار ہو اپنے گناہ لے کر حسین کی مجلس میں چلے آؤ حسین کا واسطہ دے کر تم مانگتے چلے جاؤ رب خود کہہ رہا ہوگا تو مانگنے والے تو نے حسین کا واسطہ دیا ہے دل تیرا پھشے مام تھا آنکھیں تیری نم تھی زبان میں تیری لرزہ تھا دل میں تیری میرا خوف تھا واسطہ تو نے حسین کا دے دیا اب لازم ہے کہ میں اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف کر کے تجھے ایسے بنا دوں کیسے ابھی ماں کے بطن سے پیدا ہوا آؤ بھائیو خدا ہمیں ہر چکر سے نکالے آؤ اپنی اصلاح کے لیے بڑھو لبے کہ یا حسین آج ہمیں بلا رہا ہے اس لبے کہ مانا کو سمجھو لبے کہ یا حسین یعنی میری بیٹی کا پردہ لبے کہ یا حسین میرے جوان کے چہرے کی داڑی لبے کہ یا حسین میری مسجد کی صفوں میں مومنین کا آ کر نماز پڑھنا لبے کہ یا حسین یتیم کا حق ادا کرنا لبے کہ یا حسین مومنین کی حقوق کا خیال رکھ دبرائیت نے بھٹھا لبے کہ یا حسین یعنی مومنین کے حقوق کا خیال رکھنا لبے کہ یا حسین یعنی ہمسائے کا حق ادا کرنا لبے کہ یا حسین مسکین کو اس کا حق دینا لبے کا یا حسین مزدور کو اس کی عجرت دینا لبے کا یا حسین حق کا ساتھ دینا لبے کا یا حسین ظالم کے خلاف ہونا چاہے وہ ظالم میرا سگا باپی کیوں نہ ہو چاہے وہ ظالم میرا بیٹا ہی کیوں نہ ہو چاہے وہ ظالم میرا بھائی کیوں نہ ہو حسین کی لبے یہی کہتی ہے اس ظالم کے خلاف ہو جا چاہے جو ہو مظلوم کے ساتھ ہو جا چاہے جو ہو اور آپ دیکھئے آج دنیا کے اندر بڑے سے بڑا ظالم بھی بڑے سے بڑا لوگوں کے انسانوں کو قتل کرنے والا لوگوں کے خونوں سے اپنے ہاتھ رنگنے والا جب اس پر بھی مشکل بنتی ہے تو ایک ہی راستہ نظر آتا ہے کبھی سنا ہے کہ کسی پر مشکل بنی ہو اور دنیا کے اندر اس نے کہا ہو کہ میرا تعلق یزید کے ساتھ ہے میرا تعلق یزید کے گھر کے ساتھ ہے میرا تعلق یزید کی فکر کے ساتھ ہے میرا تعلق یزید کے ساتھ ہے نہیں جب بھی کسی پر ظلم ہوتا ہے عقیدہ کوئی ہو فکر کوئی ہو سوچ کوئی ہو نظریہ کوئی ہو کہیں سے پل کر آ رہا ہو کہیں سے بڑھ کر آ رہا ہو کہیں سے جوان ہو کر آ رہا ہو ہر کوئی کہتا ہے میں مظلوم ہوں میرا تعلق حسین کے ساتھ ہے اللہ اکمہ اگر سب کو یہ پیغام حسین آج کی مجلس کا اچھا لگ رہے تو ذرا مل کر صلوات پڑھئے گا بابا صاحب آئیے لبیک کہنے سے پہلے تھوڑا سوچئے قل ہے لبیک یا حسین کہنے کا دن اس دن کی افادیت کو مد نظر رکھیے اپنے کردار کے ذریعے جلوس آپ کے نکلنے لگے ہیں گلیوں بازاروں میں آپ نے جانا ہے دو قسم کے لوگ ہوں گے آپ کے جلوس میں ایک حسینی ہوں گے ایک تماشائی ہوں گے اپنے کردار سے فرق واضح کریں حسینی کون ہے اور تماشائی کون اپنی سوچ اور عمل سے فرق واضح کیجئے ایک وہ ہو جو تماشا دیکھنے آیا ہو ایک وہ ہو جو حسین اور حسین کی جد کو پرسا دینے آیا ہو وضوط کر کے نکلیں لباس آپ کا پاک ہو بدن آپ کا صاف ہو نماز آپ کے دل کے اندر ہو حسین آپ کی زبان کی اوپر ہو گبرات ہو نہیں گے میری بات ہوں سے لبیک یا حسین کی صدائے لگاتے ہوئے نکلیں یا حسین یا حسین کہتے ہوئے نکلیں ہم ماتم کے مخالف نہیں ہیں الحمدللہ ماتم عبادت حق ہے قل بھی حق تھا آج بھی حق ہے بہت بڑی عبادت ہے مظلوم کے غم میں ماتم کرنا لیکن اے ماتم میں ہاتھ اٹھانے والے اپنے ہاتھوں کو کل کے روز سے پہلے پاکیزہ بنا لے اگر تیرا ہاتھ کسی نشت سے علودہ ہے تو توبہ کر شرام سے علودہ ہے تو تو توبہ کر مسکین کے مال سے علودہ ہے تو تو توبہ کر بہن کے حق سے علودہ ہے تو توبہ کر یتیم کے مال سے علودہ ہے تو توبہ کر سود کے کاروبار سے علودہ ہے تو توبہ کر حرام کھانے سے علودہ ہے تو توبہ کر پہلے ہاتھ پاک کر پھر حسین کے غم میں اٹھا تاکہ تیرا ہاتھ لگے تیرے سینے پر یزیدیت اپنی جگہ پہ لرز جائے یزیدی اپنے گھر پہ لرز جائے اور پکار پکار کے کہیں اس ماتم کی دھنک اس ماتم کی آواز اور اس ماتم کی گرد ہمارے دلوں کو حلا کر رکھ دیتی ہے ہمارے کلیجوں کو حلا کر رکھ دیتی ہے اور تیرے یہ ماتم کی صدا اور پھر ماتم کرتے کرتے جب حی اللہ خیر العمل کی آواز آ جائے بدن تیرا پاک ہو لباس تیرا پاک ہو وضو تو نکیہ ہوا ہو صفوں کو وہی بچھا لے تاکہ زمانے کے یزید کو پتا چل جائے یہ خالی زبان کے حسینی نہیں یہ کردار کے بھی حسینی ہے اپنے کردار کے دریئے کل کا دن گلا کل حسین کو ضرورت ہے حبیب ابن مظہر کی کل حسین کو ضرورت ہے مسلم ابن عوصیہ کی کل حسین کو ضرورت ہے جان کی کل حسین کو ضرورت ہے زہیر ابن قیم کی کل حسین کو ضرورت ہے ابباس علمبردار جیسے کردار کی کل حسین کو ضرورت ہے علی اکبر جیسی صیرت کی کل حسین کو ضرورت ہے حضرت قاسم جیسے نورانی چہرے کی اس لیے کہ کل بہت سارے لوگ تجھے دیکھنے آ رہے ہیں اپنے ماحول کو پاکیزہ بنا عورتوں کا مقام پردہ ہے تیری عورتیں پردے سے باہر نہ ہو حسین کے غم منانے کا مقصد بھی پردگی نہیں ہے خدا کے لیے شیعہ اس رہ کر نیٹ کی اوپر تیری طرف سے کوئی حسین کے خلاف توہین امیز بات نہ نکلے تیرا کوئی ایسا عمل نہ ہو جس سے لوگ میرے حسین پر انگلیاں اٹھاتے ہوئے نظر آئیں اپنی عورتوں کو گھروں میں مقید کرو اور ان کو یہ سمجھا دو ہاں مجلس میں جائیں حق ہے ماتن کریں حق ہے عزداری منائیں حق ہے لیکن عزداری ہو مجلس ہو ماتن ہو ہو زینب کی صیرت کے سائے میں اس لیے کہ جب ہم نے یہ تحیہ کر لیا ہے ہم ہیں لبیت یا حسین کہنے والے تو پھر یہ بھی تحیہ ہمیں کرنا ہوگا لبیت یا حسین یعنی حسین میرا بدن حاضر ہے حسین میرے ہاتھ حاضر ہیں حسین میری آنکھیں حاضر ہیں حسین میرا مال حاضر ہے حسین میری اولاد حاضر ہے حسین میرا گھر حاضر ہے جیسے تو حکم کرتا چلا جائے گا ایسے اولاد کو بنوں گا ایسے گھر کو بنوں گا ایسے پردے کو سباروں گا ایسے لباس پہنوں گا ایسے چہرہ بنوں گا ایسے کردار بناؤں گا ایسے کہا نہ کھاؤں گا گبرہ تو نہیں گئے میری بات آئیے اس پاکیزہ کردار کو سمجھئے آج کا حسین تجھے دیکھ رہا ہے کل کے حسین کی یاد منانے والے آج اس حسین کا بیٹا حسین بن کر پردہ غیبت میں بیٹھ کر تجھے یاد کر رہا ہے کہاں ہو میرے دادا کی نسرت کا اعلان کرنے والے کہاں ہو میرے دادا کے غم میں رونے والے کیا ہماری روحوں نے یہ وعدہ نہیں کیا تھا ہے مولا کاش ہم کربلا میں ہوتے ہم تیرے ساتھ اس جنگ میں شریک ہوتے ہم تیرے ساتھ اس پیغام حق میں شریک ہوتے تو میرا دل یہ کہتا ہے جب ہم یہ وعدہ کرتے ہیں تو حسین کی صدا آتی ہے کربلا میں نہیں آسکے نہ تلوار نہیں اٹھا سکے نہ میری بہنوں کی چادر نہیں بچانے میں تم نہیں شامل ہو سکے نہ میرے اکبر کی لاش اٹھانے میں تم میری مدد وہاں نہیں کر سکے ہو تو آؤ میں حسین تمہیں ایک اور موقع دیتا ہوں مولا وہ موقع کیا ہے کہا اکبر کی لاش نہیں اٹھا سکے اکبر کے غلام تو بن سکتے ہو عباس کے بازو نہیں اٹھا سکے عباس کے غلام تو بن سکتے ہو زینب کبرہ کی چادر تو نہیں بچا سکے زینب کی چادریں تقسیم کر کے زمانے کو یہ درست تو دے سکتے ہو بہایا قوم اور ہے زینب کی کنیزیں اور ہیں اللہ اکبر آئیے اس بیغام حق کو پھلائیے پھر کہہ رہا ہوں اپنے نحریں اپنی جگہ پر ہیں سلواتیں آپ کی اپنی جگہ پر ہیں لیکن کل کا جو دن چڑھنے والا ہے اپنے گلیوں سے گزرنا ہے اپنے بازاروں سے گزرنا ہے دنیا تماشائی بنی ہوئی ہے لوگ تمہیں دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں اور میرا بھائی چہرے پر مسکرات نہ ہو بال تیرے پرہ گھندہ ہو ہاں بال تیرے پرہ گھندہ ہو ایسے نکل جیسے غریب کے غم میں نکلا جا رہا ہے بدن تیرا پاک ہو پھر کہہ رہا ہوں بدن تیرا پاک ہو وضو تو نے کیا ہوا ہو لباس تیرا پاک ہو صفوں پر چلتا چلا جا نظم تیرے پاس ہو زب تیرے پاس ہو اخلاف تیرے پاس ہو حلقے میں آنے والے مومن کو دھکا دے کر ماتن کرنے کا نام عزاداری نہیں ہے عزاداری تو نام ہے جب تیرے دل میں حسین کی محبت ہے پھر تجھے پتہ بھی نہ چلے میرے دائیں کون کھڑا ہوا ہے میرے بائیں کون کھڑا ہوا ہے پھر تجھے یہی رابطہ ہو حسین تجھے راضی کرنے آیا ہو اے اللہ مجھے توفیق دے میں تیرے حسین کو راضی کرسکو بس میرے بھائی اور دوستو خدا کے لئے کوئی ایسا قدم نہ اٹھانا جس سے مشن حسین پر حرف آئے کوئی ایسی بات نہ کرنا جس سے مشن حسین کا تقدس حرام ہو کوئی ایسا عمل نہ کرنا تجھے نہیں پتا کہ حسین نے کس طرح یہ مشن بچایا ہے اس کے تقدس کا خیال رکھئے حسین مولا کے اس پیغام کو یاد رکھئے پچھلے سال یکم محرم کو خط سنایا تھا آج وہی خط نو محرم کو سنا رہا ہوں کہ مولا حسین تجھ سے کیا چاہتے ہیں سننا چاہتے ہو مولا حسین کا خط کون کو سننا چاہتے ہیں ذرا مل کر صلوات پڑھیں حسین نے تجھ سے کس چیز کا تقاضہ کیا یہ حسین کی وسیعت ہے اپنے اس بھائی کے نام جو ابن حنفیہ کے نام سے مشہور ہے حسین دوا ہی دیتا ہے کہ میرے اللہ کے علاوہ کوئی لائقِ عبادت نہیں حسین دوا ہی دیتا ہے وہ ایسا لائقِ عبادت ہے تنہا ہے یکتہ ہے واحد ہے احد ہے کوئی اور اس کے ساتھ شریک نہیں اور میرا نانا محمد اس کا بندہ بھی ہے اور اس کا رسول بھی ہے اور جو کچھ میرا نانا لے کر آیا ہے وہ کل بھی حق تھا وہ آج بھی حق جو پیغام میرا نانا لائیا وہ حق جو نظام میرا نانا لائیا وہ حق جو نماز میرا نانا لائیا وہ حق جو عبادت میرے نانے نے کی وہ حق جو پیغام میرے نانے نے دیا وہ حق جعب الحق من عند اللہ میرا نانا اللہ کی طرف سے سب کچھ لے کر آیا جو کچھ لے کر آیا وہ حق چاہے وہ غدین کے سنایا وہ حق چاہے وہ مکہ میں بتایا وہ حق چاہے وہ مدینے میں سنایا وہ حق چاہے وہ گھر میں سنایا وہ حق چاہے میدان میں سنایا وہ حق چاہے بزار پہ سنایا وہ حق چاہے حسین کو کہندوں پہ اٹھا کر سنایا وہ حق چاہے علی کو دوش پہ سوار کر کے سنایا وہ حق چاہے میدانِ خیبر میں سنایا وہ حق چاہے خندق میں بتایا وہ حق یہ حسین ابن علی کا پیغام ہے جَعَبِ الْحَقِّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ جو کچھ میرے نانا لے کر آئے وہ حق اَنَّ الْمَوْتَ حَقٌ وَالْحَيَا تَحَقٌ وَالْنَارَ حَقٌ وَالْجَنَّةَ حَقٌ وَسَعْتَ آتِيَتَ لَا رَيْبَ فِيهَا حسین فرماتے ہیں سنو او موتوں سے ڈرنے والو میں اس گھر کا چشم و چراغ ہوں جس کھاندان نے اعلان کیا ہے موت بھی حق تم پہلے زندگی کی باتیں کرتے ہو پھر موت کے ذکر کرتے ہو میرا گھر وہ ہے جو پہلے موت کی بات کرتا ہے پھر زندگی کی بات کرتا ہے کیا مجھے بھول گئے ہو میں نسلِ ابراہیم ہوں کیا مجھے بھول گئے ہو میں ذریعتِ اسماعیل ہوں میں اسی ابراہیم کا بیٹا ہوں جس نے نمرود کے دربار میں جا کر کہا تھا میری موت کا مالک بھی میرا اللہ ہے میری زندگی کا مالک بھی میرا اللہ ہے میں اسی علی کا بیٹا ہوں جس نے لاشوں کے ڈھیر پر کھڑے ہو کر کہا تھا سَكَتَ الْمَوْتُ عَلَيَّا اَمْ أَسْكُتُ عَلَى الْمَوْتُ علی کو فرق نہیں پڑتا ہے میں اس کا فرزن ہوں جس نے اعلان کیا تھا موت بھی حق ہے زندگی بھی حق ہے جنت بھی حق ہے جہنم بھی حق ہے اے جزید اے ممبر رسول پر خمزہ کرنے والے تو یہی کہتا ہے کہ لا عباد بنوحاشم بالمل بنوحاشم نے ڈھونگ رہ چایا ہے نہ کوئی وہی ہے نہ قرآن نہ کتاب ہے نہ رسول کوئی پیغام نہیں ہے تو سن تو جنت کا انکار کر سکتا ہے نا تو تو جہنم کا انکار کر سکتا ہے اس لیے کہ تیرا تو مقدر ہے ہی جہنم میں حسین کیسے انکار کروں جس کے بابے کو اللہ نے جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا مقرر کر دیا اس لیے حسین کہہ رہے ہیں حسین بتا رہے ہیں جنت بھی حق ہے جہنم بھی حق ہے حساب کے لمحے بھی حق ہیں قبروں میں جانا بھی حق ہے قبروں سے اٹھنا بھی حق ہے فرمایا یہ فرق تو کسی اور کو پڑے کہ قبروں میں جائیں گے تو ہمارے ساتھ ہوگا کیا جس کے دل میں محبت احلِ بیت کا نور ہو حدیث سنا دوں گر تھکے نہیں بیٹھے ہو جس کے دل میں محبت احلِ بیت کا نور ہو جس کے کردار میں آلِ رسول کے کردار کی جھلک ہو جن کی سیرتوں میں جعفرِ صادق کا حکم موجود ہو جن کے عملوں میں محمدِ باقر کا علم رچا ہوا ہو وہ قبر کی لحظ میں اتر رہے ہوتی ہیں کہ خدا ملیکہ کو حکم دیتا ہے اور میرے ملیکہ میری تصمیعیں چھوڑ دو اس کے گھر والے مٹی ڈال کے چلے جائیں تم اس کی قبر پر فوراں پہنچ دو اور پروردگار ایسا کیا ہوا اس قبر پر کہا جو اس کی لحظ میں سونے والا ہے یہ معمولی نہیں ہے یہ وہ ہے جس کے دل میں بھی محبت احلِ بیت ہے جس کے کردار میں بھی محبت احلِ بیت ہے مالک ہم اس کی قبر پر جا کر کیا کریں اور تسبیح چھڑوا کر ملیکہ کو اس مومن کی قبر پر بھیجنے والے اللہ کرنا کیا چاہتا ہے فرمایا جو محبت احلِ محمد رکھ کر مر جاتا ہے جعل اللہ قبرہ زیارت للملائکہ اللہ اس کی قبر کو ملائکہ کی زیارت گہ بنا دے گا او مولا حسین تمہیں بولا رہا ہے او مولا حسین تمہیں پکار رہا ہے اَنِّي لَمَّا خُرُجَشِرَمْ بَلَا بَتْرَمْ بَلَا مُفْتَدَمْ بَلَا دَالِمَا حسین حکومت کے لالچی نہیں حسین حکومت کے متمنی نہیں حسین اس فاسق اور فاجر حکومت کی لالچ نہیں رکھتا اس لیے کہ حسین اس کا بیٹا ہے جس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا تمہارا تخت میری ٹوٹی ہوئی جوتی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا حسین کو حکومت شر فساد کسی شے سے کوئی سروکار نہیں کیوں نکلا ہوں اکبر کو لے کر کیوں نکلا ہوں عباس کو لے کر کیوں نکلا ہوں قاسم کو لے کر کیوں نکلا ہوں عون کو لے کر کیوں نکلا ہوں محمد کو لے کر کیوں نکلا ہوں علی اسغر کو لے کر کیوں نکلا ہوں زینبِ گوبرہ کو لے کر کیوں نکلا ہوں سکینہ کو لے کر آؤ مجھ حسین سے سنو میں تمہیں بتاتا ہوں ان سب کو کیوں لیا ہے مجھے پتا ہے یہ پردہ دار ہیں چادرے نہیں بچیں گی یہ جوان ہیں جوانیاں نہیں بچیں گی لیکن پھر بھی میں حسین نکل پڑا ہوں کیوں نکلا ہوں فرمایا سنو اس لیے نکلا ہوں لے طلب الاصلح فی امت جدی رسول اللہ میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں ایک فاسق ایک فاجر ایک درندہ ایک کھل مکھلہ گناہ کرنے والا ایک بدکار ایک فاش یہ گندہ یہ گندی فکر رکھنے والا یہ گندے کردار والا میرے نانے کے ممبر پہ کمزہ کر چکا ہے یہ قرآن کا بھی منکر ہے یہ رسول کا بھی منکر ہے یہ اللہ کا بھی منکر ہے یہ دین کا بھی منکر ہے دین کے احکامات پہ بھی منکر ہے یہ انکار کرتا جائے گا میں حسین ایک ایک کو بچاتا چلا جاؤں گا چاہے اس کو بچانے کے لیے اکبر دینا پڑے عباس دینا پڑے قاسم دینا پڑے عام دینا پڑے محمد دینا پڑے بہن کی چادر دینی پڑے بازاروں میں جانا پڑے سب کچھ لٹا کر حسین زمانے کو بتا دے گا اور زمانے والوں وہ جیتے جی مر گیا ہے بے خون دے کر کل بھی زندہ تھا آج بھی زندہ زندگی جسموں کے دھڑکنے کا نام نہیں ہے زندگی آنکھوں کی بینائی کا نام نہیں ہے حشیہ سر اٹھا تیرے حسین نے کس کو زندگی سے تعبیر کیا گبراتر نے ہوئے گئے تیرے حسین کے نزدیک زندگی کیا ہے آنکھوں کے دیکھنے کا نام زندگی نہیں زبانوں کے بولنے کا نام زندگی نہیں زندگی نام ہے پاکیزہ کردار کا کردار جسم آداد کر کے چلا بھی جائے تو چودہ سو سال کے بعد لوگ کہتے ہیں مٹھا دیں گے پبند کرو حسین کی آزاداری کو محدود کرو انشیوں کو ان کے گھروں کے اندر تمہارے بڑے نہیں کر سکے تم کیا کرو گے جس کی بقا کی زمانت خدا نے دی ہو اسے دنیا والے کیا مقید کریں گے شاہد رکھ تو اپنے ظلم میں بڑھتا چلا جا ہم اپنے کردار میں بڑھتے چلے جائیں گے زمانہ دیکھ لے گا باطل کل بھی باطل تھا حق آج بھی حق اس لئے میرے مولانے اگلا جملہ کا تھک تو نہیں گئے میری باطل سے ایک جملہ اور سنا کے زہمتیں ختم کرتا ہوں اگلا جملہ کا پہلا کام حسین کا اور حسین کی مجلس کا پہلا کام حسین کا اور حسین کی عزاداری کا پہلا کام حسین کا اور حسین کی فکر کا اپنے نانے محمد کی امت کی اصلاح امت خالی شیعہ نہیں ہے امت خالی سنی نہیں ہے حسین کا پیغام شیعوں اور سنیوں کے لئے نہیں حسین کا پیغام انسانیت کے لئے ہے اس لئے کہ حسین کا نانہ بھی انسانوں کے لئے آیا تھا دوسرا کام میں دیکھ رہا ہوں عمر بالمعروف نپید ہو رہا ہے شیعہ یہ حسین کا تم سے تقاضہ ہے اس زمانے میں عمر بالمعروف نپید ہوا تھا قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جب نیکی کے حکم دینے والے ختم ہو جائیں قومیں برباد ہو جاتی ہیں جب برائیوں سے روکنے والوں کی زبانیں بند ہو جائیں حسین کی کربالہ کا سب سے بڑا نہرائی یہ ہے بیٹے دے کر بھی عمر کر در لٹا کر بھی نہیں کر واجب کے قریب کر حرام سے دور کر فرمایا پوچھا گیا مولا آپ کا دوسرا مقصد کیا ہے فرمایا میری کربالہ کا مقصد بھی یہی ہے میری عزداری کا مقصد بھی یہی ہے میری مجلس کا مقصد یہی ہے کہ میں حسین عمر بالمعروف کروں نہیں عن المنکر کروں آئیے کل کی صبحوں کا آغاز آپ بھی عمر بالمعروف سے کریں کل کی صبحوں نیکی کا حکم دے پہلے اپنے آپ کو پہلے اپنے آپ کو آنکھ بیدار ہو آج تک نماز نہیں پڑی مسلے پہ کھڑا ہو جا تاکہ پتا چل جائے کہ تجھ پر حسین کی کربالہ کا اثر ہو گیا آج تک دہڑی مڑواتا رہا ارادہ کر کے مجلس حسین سے اٹھ یہ فیل یزیدی ہے آج کے بعد نہیں کروں گا اپنے آپ کو عمر کر نہیں سے روک تاکہ زمانے کو خبر ہو جائے اس پر حسین کا اثر ہو گیا آج تک کسی غلط کاری میں مصروف رہا حسین کے بابے کا پیغام جاد آیا غیرت مند کبھی بجکار نہیں ہوتا آج ہی ارادہ کر کے مجلس حسین سے اٹھ جا مرتب مر جاؤں گا غیرت نہیں چھوڑوں گا زمانے کو خبر ہو جائے گی اس پر حسین کا اثر ہو گیا آو آو حسین بولا رہا ہے فرمایا میں جا رہا ہوں کربلا پہلا مقصد اصلاح امت دوسرا مقصد امر بالمالو تیسرا مقصد نہیں ان المنکر چوتھا مقصد وَأَسِیرَ بِسِیرَتِ جَدِّي وَعَبِي عَلِي عَبِي طَالِبْ میں کربلا کے میدان میں کھڑا ہو کر اعلان کر دوں گا اور میرا اعلان دنوں کے لیے نہیں ہے گھنٹوں کے لیے نہیں ہے مہینوں کے لیے نہیں ہے چند نسلوں کے لیے نہیں ہے محسین کا اعلان ہے قیامت تک کے لیے میں زمانے کو چیلنج کر کے جا رہا ہوں تم اپنے باپوں کو لے آؤ اپنے نانوں کو لے آؤ اپنے دادوں کو لے آؤ کوئی آئیڈیل ہے تو سامنے لے کر آؤ کوئی تمہارے ہاں باپ کردار ہے تو سامنے لے کر آؤ میں حسین اپنے نانے کو بھی پیش کرتا ہوں اپنے بابے کا کردار بھی پیش کرتا ہوں اور زمانے کو چیلنج کر کے جا رہا ہوں نہ میرے نانے جیسا کسی کا نانا موجود ہے نہ میرے بابے جیسا کسی کا بابا آئیے بھائیو آج ہم سے حسین کی کربلا یہی مانگ رہی ہے کون ہے میری مدد کرنے والا حل میں ناصری جنسرنا کی صدا آج بھی اٹھ رہی ہے کل مدد تھی جنوں کی آج مدد ہے کردار کی اٹھو جوان حسینی اٹھو حسین تمہیں بولا رہا ہے وہ کون حسین جس کی نہ آنکھوں کا نور رہا نہ کمر کا زور رہا عجرکم علاللہ ایک عالم ایک جملہ کہہ رہے تھے ایک آیت اللہ کے حوالے سے فرمایا جب قربلا مولا میں حضرت عباس علم مرددار کے روزہ اتھر کی تعمیر ہوئی نا تو اس وقت کے ایک مجتہت تھے جو حضرت کے روزے کے قریب جاتے تھے اور دور کھڑے ہو کر دو سلام پیش کرتے تھے پہلا سلام کہتے تھے السلام علیکہ یا شباب الحسین اے حسین کی جوانی میرا سلام اور دوسرا جملہ کوئی سنا درد بھرا ہے نا ہمت نہیں پڑھ رہی ہے کہ کیسے سنو کہا دوسرے جملے میں حسین کہ ویر عباس کی روزے کی طرف اشارہ کر کے وہ عالم کہتا تھا السلام علیکہ یا حجاب زینب عجرکم اللہ عجرکم اللہ عجرکم اللہ اللہ تیری عبادت قبول فرمائے ہائے زینب کے پر دے میرا سلام ہو عجرکم اللہ عجرکم اللہ عجرکم اللہ نہیں ہے یہ دن کسی رولانے والے کا موقعات نہ انتظار کیا کر کسی رولانے والے کا یا شباب الحسین یا حجاب زینب سارے ملکہ کہو کربلا کے غریب کو یاد کرو یا شباب الحسین یا حجاب زینب عجرکم اللہ عجرکم اللہ عباس چلے مولا حسین کے قریب آگئے حسین مولا کے قریب آئے اوہ وفاؤں کا ہاں وفاؤں کی اداوں سے لبریز عباس اور جس کے کردار کے ایک ایک نس سے وفا ٹفک رہی ہے اوم البنین کا لخت جگر عباس حسین کے قریب آئے نگاہیں عدب کی چھکی ہوئی ہیں رو رو کر کہہ رہے ہیں یا مولا یا حلی رقصہ آقا اجازت دینا اب میں بھی میدان چلا جاؤں حسین نے ایک مطبع ویر کے گلے میں بازو ڈالے اور سنے گا حسین کی غربت کیا تھی بھائی کے گلے میں بازو ڈال کے کہا یا عباس انتا صاحب و لوائی عباس نگاہیں جھکی ہوئی آنکھوں سے آنسوں نکلے کا مولا ذرا وہ فاول تو دکھا جس کا میں سالان آم مولا نہ میرا قبر رہا نہ میرا قاسم رہا نہ میرا عون رہا نہ میرا بون رہا عجرکم اللہ عجرکم اللہ اب باز کرنا ملیا ہے نا ابھی بیٹھے ہوئے تھے دونوں بھی ایر اب ذرا جگر سمحل کے جوہلہ سننا بچوں کا ایک دروخ حیموں سے نمودار ہوا ہاتھوں میں پیالے زبان پہ نوحہ العتاش العتاش علماء 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 حی پیاس حی پانی عجرکم اللہ آگے آگے سکینہ بچوں کا پورا گروہ عباس نے نوحہ سنا مولا کے قدموں پہ گر گیا آقا جنگ کے لیے جانے دے نہ دے تیری اپنی مرضی مولا میں آباس ہوں تیرے حبوں کا مطی ہو مولا تو میرا مولا ہے میں تیرا مطی ہو ایک اور سوال کرتا ہوں اگر تیری مرضی ہے تو بھورا کر دے آباس بتا مولا مشکیزہ دے دے میں پانی تو لے رہا ہوں عجرکم اللہ عجرکم اللہ اللہ چریب عادت کو قبول فرمائے عباس نکلے خیام سے گلے میں مشکیزہ آت میں نیزہ اور میرے بھائیوں بچوں کے گروہ نے جب دیکھا ہوگا کہ عباس پانی لینے کے لیے چل پڑا یہ بچوں کی فطرت ہوتی ہے جب کسی بچے کا چچا یا مامو یا بابا کوئی چیز لینے نکلے وہ بچے اس بچے کے گرد جمع ہوتے ہیں اور جب تیرا چچا فلان چیز لائے گا مجھے دھوگی دل کہتا ہے سکینہ کے گرد کربلا کے بچے اکٹھے ہوگے ہوگے کہا ہوگا سکینہ اچھ اچھا تیرا پانی لانے جا رہا ہے سکینہ مجھے پانی دھوگی مجھے دھوگی مجھے دھوگی عجر و قومل اللہ عجر و قومل اللہ اللہ تیری بہنوں کی چھاہتریں محفوظ رکھے اللہ تیری بیٹیوں کی چھاہتریں محفوظ رکھے اللہ تیری بہنوں کا فردہ محفوظ رکھے اللہ تیری بیٹیوں کی چھاہتر محفوظ رکھے نوہے بند ہو گئے ہاتھ و آگ کے لئے اٹھ گئے اب آس چلے نہر فراد کی طرف چار ہزار یزیدیوں کا پہرہ لگا ہوا علی کا شیخ دل بیٹا خون حیدری چھلا ایسے عملہ کیا جیسے شیر کسی ریوڑ پر حملہ کرتا ہے کوئی مشرق کو دوڑا کوئی مغرب کو دوڑا کوئی شمال کو دوڑا اب آس پہنچ گئے پانی کے پاس اُدھر گئے نہر کے اندر پانی کا چلو اٹھا لیا دل میں یہی خیال آیا اب آس پانی اٹھا نہیں پانی بھر لے اس لیے کہ اٹھائے گا تو پینا پڑے گا اور تو کیسے پی پائے گا جس کی زینب پیاسی ہو اور جس کا مولہ پیاسا ہو اور جس کی سکینہ عجرکم اللہ عجرکم اللہ عجرکم اللہ اللہ تیری عبادت قبول فرمائے اللہ تیری بہنوں کی چادروں کی حفاظت فرمائے خدا تجھے غم حسین کے لاؤں کوئی غم نہ دے بے عورات بھائیوں کے لئے دعا مانگو بیماروں کے لئے دعا مانگو عباس آئے پانی کا مشکیزہ بھر لیا حوصلے صفح دو جملے کہنے دو پانی کا مشکیزہ لیا بھر مشکیزے کو اٹھایا گھوڑے پہ رکھا تسمہ بازو میں ڈالا عباس چلے لب ہلے دعا نکلی میرے اللہ خیموں میں مشکیزہ پہنچ جائے عجرکم اللہ جگر سمان میرا جملہ سن میرے اللہ خیموں میں مشکیزہ پہنچ جائے علماء لکھتے عباس میدان میں وارد ہوئے کمینے کمین گاہوں میں چھپ گئے ایک کمینے نے وار کیا عباس کا بازو کٹا میں کہتا ہوں عباس کا بازو نہیں کٹا زینب کی چازر لٹنے کے قریب عجرکم اللہ عجرکم اللہ عجرکم اللہ زینب کو پیغام مل رہا ہے زینب کو پیغام مل رہا ہے امید ٹوٹ رہی ہے غازو نہیں کٹا زینب کی آس ٹوٹ گئی عباس نے مشکیزہ دوسرے بازو میں لیا اور دوسرے کمینے کے تلوار چلی دوسرا بازو بھی کٹ گیا اور بازو کٹا حسین کے ویر نے وہ مشکیزہ گھوڑے پہ رکھا اپنے آپ کو مشکیزے پر گرا دیا اور یہی کہتا ہوا جا رہا ہے اے میرے اللہ بازو تو میرے رہے نہیں میرے اللہ میں رہو نہ رہو پانی پہنچ جائے عجرکم اللہ عجرکم اللہ اللہ تیری عبادت قبول فرمائے اللہ تیری بہنوں کی چادریں محفوظ فرمائے خالی تو نہیں رو رہا ہے باروہ مولا صبح و شام روتا ہے آئینا امی العباس آئیو میرا چچا عباس اسلام علی الحسین الرحیب اسلام علی بنات الحسین اسلام علی بن الحسین اسلام علی قباط الحسین ہم میرے بھائی گریب کسے کہتے ہیں کربلا کا میدان ہو زینب کے پردے کی آس ہو سکینہ کی آخری امید ہو ایسے بڑا مسائد کیا سنے گا سکینہ کی آخری امید ہو عباس مشکیزہ لے کر چلے گھوڑے کو زور لگا رہے ہیں ایک کمینے نے تیر کا نشانہ لیا تیر عباس کی مشک پہ لگا میں کہتا رہتا ہوں پڑھنے والے پڑھتے ہیں عباس کے بازو کٹے سینب کی آس ٹوٹی میں کہتا ہوں بازو کٹے سینب کی آس ٹوٹی مشکیزہ پڑا عباس کی آس ٹوٹی عباس کی آس ٹوٹی عباس کی آس ٹوٹی بانی بہ رہا ہے عباس دین سے نیچے آگئے اب حالت کیا علماء لکھتے ہیں کوئی تیر لے کر بڑھا کوئی دنوار لے کر بڑھا اور کوئی نیزہ لے کر بڑھا ایک کمینے نے گرز اٹھا لیا عباس کے سر کا نشانہ لیا میں کہتا ہوں مومنوں یہ گرز اپاس کے سر پہ نہیں لگا یہ زینب کی رضا بٹھا گیا عجر اکمل اللہ عجر اکمل اللہ عجر اکمل اللہ اللہ تیری عبادت کبھول فرمائے اللہ تیری عبادت کبھول فرمائے ایک مرتبہ پاس کی آگائی عجر اکمل اللہ عجر اکمل اللہ اللہ تیری عبادت کبھول فرمائے اب حسین چل پڑے اکبر کی لاش پہ بھی حسین گئے تھے عباس کی لاش پہ بھی حسین آیا ہے پڑھنے والے پڑھتے ہیں جب اکبر کی لاش پہ حسین گئے کبھی دائیں گرتے تھے کبھی بائیں گرتے تھے سمل تو جاتے تھے لیکن جب عباس کی لاش پہ آئے غریب کا ہاتھ کمر پہ آ گیا فرمایا عدان ان کا سر زہری آیا میری کمر ٹونی عجر اکمل اللہ عجر اکمل اللہ عجر اکمل اللہ ایک جملہ اور کہنے کی اجازت دوں خدا تیری دعوں کو مستجاب فرمائے خدا تیری بہنوں کی چادروں کی حفاظت فرمائے اور آنے والوں حسین کا آج کمر میں عباس کے لاشے پہ پہنچ گئے کبھی سوچا ہے تم نے ہر لاش خیموں میں گئی ہے عباس کی لاش خیموں میں کیوں نہیں گئی جہاں اُترِ وحی دفن کیے گئے سبب کیا تھا علماء نے پہلا سبب لکھا ہے فرمایا جب عباس زین سے نیچے آئے کسی نے تلوار ماری کسی نے نیزہ مارا اللہ عجر کی عالی جہاں گئی غریب سر سے اُٹھا دائے اُدھر گر پڑھ دی اُدھر سے اُٹھا دائے اُدھر گر پڑھ دی دوسری وجہ لکھی کہا جب حسین عباس کی لاش بھی آئے آخری ساتھیں چھل رہی تھی کہا عباس کیموں میں لے جاؤں کہا مولانا لے جانا عباس کیوں نہ لے جاؤں مولانا تیری زینب کو کیا کہوں گا تیری سکینہ کو اللہ علیہ وعنیت اللہ علیہ القوم الظالمین موسیقا موسیقا موسیقی